بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ صاحب امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مطر گوش کی بہتی لذیذ سی ریسپی جب موسم میں نئے نئے مطر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان مطروں کا یہ مطر گوش بہتی مزیدار بنتا ہے آپ اس سالن کو گرم گرم روٹیوں کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا پھر ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری سیسپی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس بہت ہی لذیذ اور مزیدار سے مطر گوش کے سالن کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لے لیں گے یہاں پر ایک پتی لی اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے آئل میں یہاں پر ثری فورت کپ آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آئل کی کونٹیٹی کو اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیاز تو دو درمیانے سائز کی پیاز میں نے لیے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے تو پیاز کو ہم نے تھوڑا نرم ہونے تک فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جائے لیکن ہلکا سا فرائی کریں گے کہ یہ نرم ہو جائے تو یہ دیکھیں پیاز ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پہ آ کرنا ہے اس کے اندر ہم گوش ایٹ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے آپ بیف کا استعمال کریں چکن کا استعمال کریں یا پھر مٹن کا تو میں نے آپ پر آدھا کلو جو ہے نا وہ مٹن لے لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ایک ہنے کا چمچ بھر کر لیسن ادر کا پیسٹ اب گوش کو لیسن ادر کو نا پیاز کے ساتھ میں کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے اس طرح سے جب ہم گوش کی بھنائی کرتے ہیں نا تو گوش میں کرارہ پن آتا ہے اور لیسن ادر کا کچھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور گوش میں بھی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر ہم سوکے مسالے آئٹ کر لیتے ہیں تو ہلتی پاورڈر میں نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر آئٹ کی ہے ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر میں آئٹ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آئٹ کر لیجئے گا میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچ ڈالا تھا اب ان تینوں مسالوں کو بھی میں گوش کے ساتھ ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ مسالوں کا بھی کچھا پن تھوڑا ختم ہو جائے ایک منٹ ہو گیا تھا ان مسالوں کو بھونتے ہوئے گوش کے ساتھ اب اس کے اندر میں آئٹ کروں گی ٹاماٹر ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر لیا تھا جس کو کاٹ کے میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے اگر آپ درمیانے سائز کا یوز کر رہے نا تو آپ دو آئٹ کیجئے گا تو بس ٹاماٹر کو بھی نا میں نے کچھ دیر کے لیے بھون لیا تھا تقریباً ایک منٹ کے لیے اب اس کے اندر ہم آئٹ کریں گے پانی اب جس حساب سے گوش آپ کا گلتہ ہے اس حساب سے آپ پانی آئٹ کیجئے گا میں یہاں پر تقریباً ڈیڑھ گلاس جانا پانی آئٹ کروں گی اگر آپ چکن کا استعمال کر رہے نا تو پھر آپ کام ایٹ کیجئے گا کیونکہ چگن تو فٹا فٹ سے گل جائے گی تو بس اب یہ دیکھئے پانی کو میں نے ڈال کے تھوڑا سا میکس کر لیا اب اس کو کور کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے نا اس کو میڈیام آج میں میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں گوش کو پکتے ہوئے تو آئیے اس کو اب چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے پیاس جو ٹاماٹر جو تھے نا ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھئے تو بس اس ٹائم پہ آ کے اس کے نام لال میچوں کا پاوڈر ایٹ کریں گے تو میں نے یہاں پر نا آدھا کھانے کا چمچ لال میچوں کا پاوڈر ایٹ کیا ہے جو دے گی لال میچوں کا پاوڈر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو نا یہاں پر کشمیری لال میچوں کا پاوڈر میں نے ایک جائے کا چمچ ایٹ کیا ہے یہ تیکھی نہیں ہوتی لیکن اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا ہمارے شوربے میں تو بس لال میچوں کو بھی میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا اب کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے لو فلیم میں یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً گوش کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے ٹاماتر پیاز ڈالے تھے یہ دیکھئے کتنے اچھا سس کی گریوی سی بن گئی ہے یہ دیکھئے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اب ہم گوش کی بنائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہم گوش کو بھول لیں گے اچھی طرح سے تو تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں گوش کی بنائی کرتے ہوئے اب اس کے اندر ہم ثابت ہری مرچے ایٹ کر رہے ہیں اس سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آئے گی ہے ہمارے شوربے میں اور ٹیز بھی بہت اچھا آئے گا تو ہری مرچوں کو بھی میں نے تھوڑا سا مکس کر دیا ہے گوش کے ساتھ اب اس کے اندر جائیں گے مٹر میں نے یہاں پر تقریباً ٹو ففٹی گرامز مٹر لیے تھے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اب مٹر کو بھی ہم بھول لیں گے گوش کے ساتھ تو تقریباً دو منٹ کے لیے میں مٹروں کو بھی بھونوں گی دو منٹ ہو گئے ہیں مٹروں کو بھونتے ہوئے اب اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے تو آپ نے جتنا شوربہ رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر پانی ایٹ کیجئے گا اور اس میں مٹروں کو بھی گلنا ہے تو وہ سارا مارجن آپ نے رکھ کے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے تو میں تقریباً دیڑھ سے دو گلاس اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی کیونکہ مٹر گلیں گے اس کے ساتھ سے میں اس کو شوربہ بھی رکھوں گی بہت زیادہ گاڑا میں اس کو نہیں بنا رہی تھوڑا سا میں اس کو نارمل کنسسٹینسی میں ہی رکھوں گی کیونکہ ہمارے گھر میں نا اسی طرح سے شوربے کو پسند کیا جاتا ہے تو بس یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تھوڑا میکس کر دیا اب اس کو کور کروں گی اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے نا لو فلیم میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ مٹر ہمارے اچھے سے گل جائے اور شوربہ بھی ہمارا تھوڑا سا تھک ہو جائے تو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں شوربے کو پکتے ہوئے تاہیے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہی خوشبویں آرہی ہیں اس کے اندر سے اور یہ دیکھئے بہت زبردست ہمارا شوربہ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھئے اتنی کنسسٹینسی مجھے چاہیے تھی لیکن اگر آپ کو زیادہ گاڑا پسند ہے تو آپ زیادہ دیر اس کو اور پکا لیں اور یہ دیکھئے مٹر بھی ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو بس آخر میں اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے باریک کٹا واہرہ دھنیا اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی ہمارے شوربے میں اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیسا و گرم مسالہ تو ہاف ٹیز پور میں نے آپ پر گرم مسالہ پاوڈر لیا اور اس کو میں اس طرح سے پھیلاتے ہوئے ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس کو کور کروں گی اور پانچ منٹ کے لیے ایسے رہنے دوں گی اس کے بعد میں آپ کو اس کو لیٹ آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سا مٹر گوشت کا سالن من کے تیار ہو گیا ہے بہت ہی سمپل وے میں بنایا ہے لیکن بہت ہی لذیذ بنایا ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں اور پراتوں کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گا تو ضرور ٹائک کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا پرینڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کانڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی thank you for watching اللہ حافظ